انڈا کے لیے انڈیا کے ساتھ بات کرا دوں ہندوستان سے منتک کر رہے جی ہمارے سے بات چیز کر لیں ہمارے سے غلطیاں ہو گئی اور میں انڈیا کو کہنا چاہتا ہوں ہم سب اکسی گئے ہیں ہم نے کوئی تین جنگیں کے لیے کرزوں کے اندر ہمارا ملک جکڑا ہے عام آدمی کو پاکسانی میشد کا برا حال ہے کرزوں کے اندر ہمارا ملک جکڑا ہے عام آدمی کو روٹی روزگار دونوں میسر نہیں ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ابھی بھی ہمارے ہاں موجود ہے مگر ح سروائیول کے لیے دو ممالک کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کرنا آپ کی ایگزسٹنس کا سوال ہے وہ دو ملک کون ہے ایک بھارت اور ایک افکانستان اور آپ نے دونوں کے ساتھ فارم پالیسیز میں بلند لیا دوستو پاکستان بھک مری کی کغار پر آ گیا ہے لیکن کہتے ہیں نا جہادی جاہل صدر نہیں سکتا ویسے ہی وہاں کی میڈیا ہے اور ویسے ہی وہاں کی سرکار عوام کی تو پوچھئے من مدرسہ چھاپوں کی اوقاتی کیا ہے آئیے افغانستان کے لیے اپنا سارا ملک تباہ کر کے آج وہ آپ کے ساتھ نہیں کیوں ہیں آپ کی کمزوری ہیں آپ نے ان کو صحیح ہینڈل نہیں کیا بھارت کے ساتھ آج شباز شریف صاحب نے یہ تو بالکل فرمایا ہے کہ چار جنگیں ہم نے ایک بھیل کی چار جنگیں لڑتے ہیں سبق سیکھ لیا ہے لیکن آخر میں جا کے پھر ان کے جو وہ جو ان کو چیز نہیں پسا آپ نے پھر اس پہ جا کے پوچھ کیا ہے میرا جو اگر ذاتی طور پر پوچھیں میں ام افرم بلیور آف ہیونگ گوڑ ریلیشنشپ پہ دیکھ گا آپ کی ضرورت ہے ٹریڈ آپ کی ضرورت ہے ڈالیں گندم چینی ساری چیزیں ادویات امپورٹ کرنا آپ کی مجبوری ہے بات سے اور اس میں دو مثالیں میں یہ دینا چاہتے ہیں واج بھائی صاحب آئے تھے یہاں پہ اپنا پولٹیکل اپنا پولٹیکل کیپٹل بھرن کر کے رسک لے گا اس کے بعد بودی صاحب آئے یہاں پہ رسک لے گا آپ نے آج تک کونسا رسک لیا ہے بھارت کے ساتھ آپ ایک سٹیپ آگے جا کے دو سٹیپ پیچھے آ جاتے ہیں آپ کے باجوا صاحب کسی اور جگہ پہ تھے آپ کسی اور جگہ پہ تھے آپ صبح بیان دیتے ہیں کہ ہم ٹریڈ شروع کرنے لگے بھارت سے شام کو یوٹر لے لیتے ہیں جی کیمنٹ کہتے ہیں مجبور نہیں کرتی اب اس میں بات یہ ہے آپ تو وہ آپ کے ایک بڑے سینئے جنرل سے جنرلسٹ ہیں جنہوں نے آئٹیکل میں ڈسکلوز کیا ہے کہ کس طریقے سے جنرل فیض اور بھارت کے انیس اے کے درمیان نگوشیشن ہو رہی تھی اور موڈی صاحب واپس آ رہے تھے میں کہتا ہوں وہ جو ٹرمز تھی ان کی بہت لجٹ ٹرمز تھی میں کہتا ہوں انہی ٹرمز کے اوپر آپ کو دوبارہ بھارت کے ساتھ سٹیپس لینا چاہیے میں کہتا ہوں شباز شریف اور آرمی چیز دونوں کو بھارت جانا چاہیے اور ریلیشنشپ کی سٹارٹ با کرنی چاہیے کیونکہ موڈی صاحب بھی تو ایک دفعہ آ چکے ہیں بلکل آ چکے ہیں بلکل آنے کے لیے تیار تھے اور لیکن آپ کا بلندر کی ہے اس دفعہ آپ کو سٹیپ لینا چاہیے کہ آپ بھارت جائیں اور دوسرا دیکھیں کیونکہ بلندر آپ نے کیے میں انہوں نے تو نہیں کیا اس وقت آپ کی ضرورت ہے مجبوری ہے اس وقت اور آپ کو اچھے ریلیشنشپ کی ضرورت ہے بھارت کو ضرورت نہیں ہے ہیلالی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے جو مل رہے ہیں پیسے ہمیں ورلڈ بینک سے یا ایشے بینک سے وہ ایڈ ہے یا پھر سوفٹ لون اور اگر پاکستان کو جنیوہ کانفرنس سے مطلوبہ امداد مل بھی گئی تو کیا یہاں اس کے درست استعمال کو یقینی بنایا جا سکے گا آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے کہ بچو بات کرنے کے پہلے چار چیزیں ہیں جو تمہیں کرنا پڑے گا جو تم نے بار بار وعدہ کیا ہے جو بار بار تم نے اپنا وعدہ توڑا ہے یہ جو بڑے بڑے باتیں کرتا تھا دار i will not go who are they i will not accept this dictation and i don't care سب چیز ختم ہو گیا دیکھیں یہی افسوس کی بات ہے کہ they don't even know how to bargain how to conduct themselves کیا کہہ سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں افسوس آتا ہے شرم آتا ہے اگر آپ کو نہیں آتا ہے اس لیے کہ آپ لوکل ریڈی والا یونین کے ساتھ عمومن بات کرتے ہیں یا اب اپنے پولیٹیشنز آپ کی جو 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 لیول ہے ان سے آپ بات کر سکتے ہیں اور اس قسم کے ٹیکٹکس چلتے ہیں آپ کو کیا پتا ایٹا ہائیہ لیول کیا تو لیویٹ ٹو یور ڈیپلو میٹس آپ اپنے ڈیپلو میٹس کو ایک بریف دیں اور کہیں جا کے دیکھو پوچھو وہ شاید آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا پڑے گا اور کس طریقے سے آپ بات کریں گے ان کو تو طریقہ بھی نہیں آتا ہے بات کرنے کے لیے تو ماف کریے یہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز اور یہ وہ سب ہمیں سکاتے رہتے ہیں ہمارے یہ جو ہیں پرائیم منسٹر صاحب میرے خیال میں سب ختم ہو گیا ہے اب وہی نوبت آگئی ہے جو ایک بھیکاری جا کے بھیک مانگتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ نوبت آگئی ہے بلکل افسوس کی بات ہے